بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لاہور کی علاقے گجر پورا میں خاتون پر تشدد اور اجتماع زیادتی کیس میں اہم پیش ربط ہوئی ہے غین شاہد خالید مسہود نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حال بیان کر دیا ہے اس نے کیا بتایا ہے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں غین شاہد خالید مسہود نے بتایا کہ مامو کو چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو مجھے گاڑی نظر آئی گاڑی کی قریب خاتون اور ان کے ساتھ ایک شخص موجود تھا جس نے خاتون کو بازو سے پکڑ کر تفڑ مارا اور دوسری طلب لے جانے لگا زبردستی سے اس کو لے جانے لگا غین شاہد کا کہنا ہے کہ میں نے دو بجی سنتالیس پر موٹروے پولیس کو کھال کی اور بتایا کہ خاتون پر ایک مرد تحدد کر رہا ہے خالید مسہود کا کہنا تھا کہ ایسا لگا کہ خاتون مدد مانگنے کے لئے سڑک پر آئی لیکن ایک شخص دست درازی کر رہا تھا پولیس کو آگاہ کر کے گرد چلا گیا لیکن پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا یعنی شاہد کا کہنا تھا کہ واقعہ لنک روڈ پر ہوا جگ آگے جا کر موٹروے سا ملتا ہے رات کی وقت مسکورہ سڑک سنسان ہوتی ہے جب کی دن کی اوقات میں ٹریبیک ہوتا ہے ایک سوال کی جواب میں خالید مسہود کا کہنا تھا کہ میری گاڑی کی سپیڈ زیادہ تھی ملزیمان کو پہچان نہیں سکا لیکن واقعہ پر اب سردہ ہو کوئی کسی خاتون کی ساتھ کیسے ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے دوستو جس طرح یہ لوگوں نے اس خاتون کی ساتھ زیادتی کی ہے یہ دل دیلانی والی کہانی ہے اور بہت ہی افسردہ کردینی والی کہانی ہے دوستو امید ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی خلاب سخت سے سخت ایکشن لیا جائے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے اور اپنے بچوں کی سامنے اس کو ریپ کیا گیا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ ان لوگوں کو کنسی پر لٹکایا جائے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینک یو